موسیقی موسیقی ہزاروں لوگوں کی موت ہو گئی ہر روز ہزاروں لوگ مر رہے ہیں سرکار کی لاچاری صاف دکھی سواست وستہ خود آئی سیو دکھا رہا ہے اور آپ کو بتاتے ہیں سرکار گال بجاتی رہی اور لوگ کرونا کے کال کے گال میں سماتے چلے گئے دوسری لہر کا کہہر اب بھی جاری ہے اور ابھی سے تیسری لہر کے آنے کا ڈر بھی لوگوں کو ستانے لگا ہے یہ لہر بچوں پر کہہر برپانے والا ہے اگر سوے رہتے سرکار نہیں چیتی تو تیسری لہر کی تصویریں اور بھیاوہ ہون ہونے والی ہیں ایکسپورٹ نے تیسری لہر کے آشنگ کا جتائی ہے تیسری لہر میں بچوں کی زیادہ پر بھاویت ہونے کے آشنگ کا ہے ایکسپورٹ کہا رہے ہیں کہ پہلی لہر میں کرونا وائرس نے بزرگوں پر اٹیک کیا جبکہ دوسری لہر میں یوگو پر خطرہ پڑھا ایسے میں تیسری لہر میں کرونا بچوں کو اپنا شکار بنائے گا بھارت سرکار کے پردھان ویگانک صلحہ کار کے وجہ راگون کے مطابق دوسری لہر کے شانت پڑھنے کے پانچ شہ مہنے بعد کوویٹ کی تیسری لہر آ سکتی ہے جس کے لیے یودستر پر تیاری کرنی چاہیے تیسری لہر کے لیے پردھان منتری نے راجوں کے موکی منتریوں اور زلادھکاریوں کے ساتھ بات کی اور تیسری لہر کے لیے تیاریاں کرنے کو کہا تھا جن سنکھیا کے لیے حاصل دیش کے سب سے بڑے راج اتر پردیش نے تیسری لہر کے لیے تیاری شروع کی ہے سرکار نے ہر ٹی کا کرنڈ کے اندر پر ابھاوک بودھ بنانے کا فیصلہ کیا ہے پردیش کی یوگی سرکار نے بارہ سال تک کے بچے کے پیرنٹس کو کورونا ویکسین لگانے میں پراتمکتہ دینے کی بات کے ہی ہے تاکہ بچوں میں کورونا سنکھرمنٹ کی آشنگ کا ٹالی جا سکے مہراشت میں بچوں کے لیے کوویٹ کیئر وارڈ تیار کرنے میں جڑ گئی ہے اُدھاو تھاکرے سرکار نے ہر زلے کے کلیکٹر اور نگر پالکہ کو نردیش دیئے ہیں کہ اس کام کو تیزی سے پورا کیا جائے سرکار کے آدیش پر زلو اور ستھانے نکائوں میں تیاریاں زور پکڑنے لگی ہیں عثمان آباز زلے نے ایک ٹاسک پورز گھٹھت کی ہے زلے کے کلیکٹر نے ششو روگ وششنگی ڈاکٹروں کے ساتھ میٹنگ کی اور بچوں کو کورونا کی سنبھاوی تیسی لہر سے بچانے کو لے کر سچھاؤ مانگے بی ایم سی نے بھی تیاری کر لی ہے خریانہ سرکار نے مانا ہے کہ کوویٹ کی سنبھاوی تیسی لہر کو روک پانا ایک بڑی چونوتی ہے موکم انتری منوحولال کھٹا نے بتایا کہ راجی میں سنجیونی پر یوشنا لانچ کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ راجی میں بیس ہزار آکسیجن اور وینٹی لیٹر بیٹ ہیں چپکہ تیس ہزار کوویٹ سینٹر کام کر رہے ہیں اتراخن سرکار نے بھی تیسی لہر کے مدنظر تیاریاں شروع کر دی ہیں اس کے تحت حریدوار اور حلدوانی میں کورونا سنکرمیت بچوں کے لیے الگ سے پچیس پچیس آئی سیو بیڈ تیار کرنے کی یوشنا ہے وہیں دلی سرکار نے بھی اگری لہر کے آشنکہ کے مدنظر بیٹ آکسیجن اور انہی چکر سو بدھائیں جھٹانے کے لیے ایک ٹاسکورس کا گھٹن کرنے کا فیصلہ کیا ہے ساتھی پردیش سرکار نے کیندر سے کہا ہے کہ وہ بچوں کے ٹی کا کرنڈ کے لیے امریکی ویکسن نرماتہ فائزر سے بات کرے سب بھی راجی سرکار اپنے اس طرح پر تیاری کی بات کر رہے ہیں لیکن کورونا ہر بار الگ الگ روپ میں آ رہا ہے تیسی لہر بچوں کو زیادہ نقصان کرے گی ایسے میں سوال اٹھتا ہے کیا بھارت میں ایسی تیاریوں سے کورونا کا مقابلہ کر سکتے ہیں کیا سرکاریں جس طرح سے تیاری کر رہی ہیں وہ صحیح دشاہ میں ہیں تھرڈ ویب کی آسنگ کا بیکت کی جا رہی ہے کہ تھرڈ ویب بچوں کو زیادہ پر بھاویت کر سکتی ہے پردیش سرکار نے تیار کیا ہے کہ ہم تھرڈ ویب سے پہلے بارہ ورس تک کی عمر کے بچوں کے ایبھاوکوں کو ایبھاوک اسپیسل بوتر استاپیت کر کے انہیں ویکسینیٹ کر لیں تو تیسری ویو سے بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے ویکسینیشن جو ہے یہ بہت ضروری ہے اگر ہم نے پوری دلی کو اپنے کو ویکسینیشن کر لیا تو یہی ایک چیز ہے جو ہمیں تیسری ویو سے بچا سکتی ہے یہی ایک ایسا سرکشہ چکر ہے جو اپنے کو تیسری ویو سے بچا سکتا ہے تو اس دشاں میں آپ کی سرکار دلی سرکار پورے پریاس کر رہی ہے اور ہمیں کندر سرکار سے جیسے کندر سرکار ابھی تک مدد کرتی آئی ہے مجھے پوری امید ہے کہ کندر سرکار اس میں بھی مدد کرے گی اور میرے ساتھ دو خاص مہمان جھوٹ رہے ہیں پریشاہ پاک رادو میرے ساتھ ڈاکٹر راہول بھارگو جھوڑ رہے ہیں سینئے ڈاکٹر نیر فورٹی سو سپیٹر میں ڈاکٹر انچنا خریچ اچھا کا حصہ ہے میدانتہ لکھنوں سے میرے ساتھ جھوٹ رہی ہیں آپ دونوں کا اصلاق سب سے بہلے ڈاکٹر راہول بھارگو آپ ہی کے پاس آنا چاہوں گا ڈاکٹر راہول بھارگو اصل میں تیسری ویو ہے کیا اور کتنی خطرناک دکھائی دیتی ہے کمپیٹیبلی دوسری اور پہلی ویو سے یہ دیکھیں کنشام جی پہلی بات تو یہ ہے کہ تیسری ویو کا جو جملہ ہے میں اس کو جملہ ہی کھاؤں گا دوسری ویو ابھی خطب نہیں ہوئی ہم تیسری ویو کی پہلے بات کرنے لگے تیاری کرنا اچھا ہے بہت فیر مانگرنگ کرنا خراب ہے مطلب جس کے پرتی لوگوں میں بھائی ڈالنا یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کو تیسری ویو آئے گی آپ کٹن کے پیچھے رہ کے اس کی تیاری کر سکتے ہیں رہ دہ دین بار 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 یہ بتانے سے کہ تیسری ویو آئے گی تیسری ویو آئے گی میں آج آپ کے چینل پہ اچھائیز مہی کو بول رہا ہوں کہ تیسری ویو نہیں آئے گی ویو کیا ہے اگر آپ اپنا سوویٹ اپروپریٹ بیہیویر رکھیں گے اور ویقسین لگوا دیں گے جس میں لوگوں کو ضرورت ہے پینسیس آلیس کروڑ لوگوں کو تو کوویٹ کی تیسری ویو نہیں آئے گی امریکہ میں مشیگن میں چوتھی ویو کی بات چل دی چوتھی ویو ایک رپل کی طرح آئے گا یہ بڑا سریع ویش میں سمجھئے کہ کوویٹ جا رہا ہے کیا کوویٹ جائب ہو جائے گا یہ ویو کی بات کہاں سے آ جائے گی ویو تو مطلب بات ہے کہ چار لاکھ کیسز نہ آئیں پندرہ ہزار بیس ہزار کیسز آتے رہیں گے کوویٹ پہ چونکہ کوویٹ پہ سرولنس ختم نہیں ہوگا کوویٹ آپ کے ساتھ رہے گا اور جو یہ بات ہوتی ہے کہ بچوں میں لگے گا اس بار کوویٹ یہ گھڑ لیول فیلنگ دے کہ پہلے ویشن گوڑوں کو دے دی پھر ایڈلٹ کو دے دی اور بچے انویشنیٹ ہو گئے تو میں کہنا ہوں کہ اگر ستتر تتیشت لوگ ویشنیٹ ہو گئے تو بچوں میں دھر آپ لے کے نہیں جاؤ گے اس کرونا کو بچوں میں نہیں ہوگا کیا امریکہ میں ہوا کیا امریکہ میں ماس کھٹانے سے کیا بچوں کو بیڈین سے زیادہ ہوا کیا یا بچوں میں ایسا بیڈینٹ آ گیا کہ جو بچوں کو ہی افیٹ کرتا ہو جو دیکھتا ہو ادھار کاج پہ کہ اٹھارہ سال کی عمر ہے اور بچوں کو کربا دوں سلچان جی یہ صرف جملے باجی ہے جو ویڈی نہیں ہو رہی ہم اس پہ سے بیان بچا رہے ہیں ہم کو رسپونسیبل چینل آپ کا چینل اسنا رسپونسیبل ہے اور اس میں لوگ دیکھتے ہیں اور اسنا ساجت چینل ہے اس سے بات یہ ہونی کہیے کہ تیسری ویڈ نہیں آئے بات یہ نہیں ہونی کہ تیسری ویڈ آئے گی کس نے کہہ دیا تیسری ویڈ آئے گی ہم آپ بیچنیٹ کریے لوگوں کو آپ بیچنیٹ نہیں کیا آپ نے مارک کھٹا دیا لوگ بان کھلنے کے بعد جیسے ابھی حالت ہے بینہ لوگ ڈاؤن سے لوگ آپس میں مارک بینہ ملنے لگے ہیں تو تیسری کے چوتھی پانچ بھی چھٹی ویڈ بھی آتی رہی ہے تو گھنچان جی اس پہ لگام داز لکھنی کی ضرورت ہے تیسری ویڈ نہیں آئے گی اگر اس بار ہم مارک پہن کے رکھیں گی ٹھیک ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی دوسری لہر سے مضبوطی کے ساتھ نپٹنے کی ضرورت ہے لیکن لکٹر آنچنا کھرے یہ کہنا تو ٹھیک ہے کہ تیسری ویڈ نہیں آئے گی یہ کافی پوزیٹی بھی ساؤنڈ ہوتا ہے لیکن میں ہم جب تیسری لہر آئے گی تو پتہ کیسے چلے گا ہم ڈیفرنشیٹ کیسے کر پائیں گے کیونکہ چرچائے لگاتار یہ کی جا رہی ہے کہ تیسری لہر کے آنے سے پہلے ہمیں خاص تیاریوں کو کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہمیں احساس کیسے ہوگا ابحاص کیسے ہوگا کہ تیسری لہر آ چکی ہے دیکھیں اب جیسے کیسے ہمارے کم ہونے لگے لیکن جو پرکوشن ہم لے رہے ہیں سوشل ڈسٹینسیگ ماسک ویکسینیشن سے ہی یہ کنٹرول ہوگا اگر ہم ویکسینیشن سے سبھی سیونٹی پرسنٹ پوپلیشن کو کبر کر لیتے ہیں جس سے ہرڈ ایمیونٹی آ جاتی ہے تو کورونا ویسے بھی سوسائٹی میں ختم ہونے والا نہیں ہے لیکن جو ایک پیپ ہوتا ہے جیسے ابھی ڈاؤن ہو گیا 1.86 لاکس اس کے کیسے آ رہے ہیں پھر یہ جون جولائی تک داؤن ہوگا اگر یہ پرکوشن نہیں لیے ویکسینیشن سے پوری پوپلیشن کو کبر نہیں کیا گیا تو یہ کیسے پھر سے بڑھنے لگیں گے اور پھر سے جب یہ پر ڈے جو ہے وہ لاکس میں جب آنے لگیں گے کیسے تو ہم کہیں گے کہ تیسری بھی آگے یہ کہنا کنفرم نہیں ہے کہ تیسری بھی آئے گی ہی آئے گی یہ ایک انمان ہے کہ جیسی صاحب سے ویکسینیشن ڈرائیو ہماری چل رہی ہے یہ لگتا ہے کہ ہم 70% ویکسینیشن کبر نہیں کر پائیں گے اور چکہ 70% جب ویکسینیشن کبر نہیں کر پائیں گے لوگ وہ کو اتنا سمجھایا جا رہا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کریں ماسک پہنے گیادرنگ میں نہ جائیں شادیوں میں ابھی بہت زیادہ بڑا گیٹ ٹو گیدر نہ کریں پھر بھی لوگ تو تھوڑا سا کیس کم ہوتا ہے اور لوگ ایک دم کیسول ہو جاتے ہیں تو اس طرح کچھ سے بلاپرواہی ہوگی تو دیفنیٹلی کیس کسری بیو آ سکتی ہے بٹ کسری بیو آئے گی ہی آئے گی اور بچوں کو ان کی اٹیک کرے گی ایسی کسی نے بھی ایسی سٹڈیز بتائی نہیں ہے جس ایک ان کا وہ انمان ہے کہ فرس ویو میں ان کیج لوگوں کو اٹیک کیا سکنڈ ویو میں بھی بچوں کو اٹیک ہوا ہے سکنڈ ویو میں بھی آٹ سال پانچ سال کے بچے بھی انفیکٹ ہوئے ہیں تو یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ تھرڈ ویو میں کبھل بچے جائیں گے اس سے کیا ہو رہا ہے کہ بہت پانک ہو گیا ہے سوسائیٹل کے بجائے انہوں نے صحیح کہا کہ بجائے اس چیز کو فوکس کرنے کہ بچے انفیکٹ ہوں گے بچے انفیکٹ ہوں گے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ بیماری ہے اور اس کا ایک ہی علاج ہے ویکسینیشن ویکسینیشن کے علاوہ اس کا کوئی اپائے نہیں ہے پلس ماسکی اور سوشل ڈسٹنسی ابھی کچھ دنوں تک تو جب تک یہ کافی کم ان کے کیسز نہیں ہو جاتے ہیں ہم کو یہ فالو کرنا ہی کرنا پہلے گا تو یہی ہے اور ہاں اور اگر تھوڑ پی چونکہ ہم ویکسینیشن سے پورا کبر نہیں کر پائیں گے ایسا انوان لگ رہا ہے تو ہمیں سائیڈ بائی سائیڈ اس کی تیاری بھی کرتی رہنی چاہیے بچوں کے ہاسپٹلز کی تیاری ان کے انیسیو کی تیاری اور 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 پیڈیٹیشن کے اکوائنمنٹ کی تیاری اور کیونکہ پیڈیٹک ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے سٹاف پیرامیڈکل سٹاف بھی بہت ٹرینڈ نہیں ہیں ہمارے انڈیا پہ تو ان کی ٹریننگ کی تیاری پیرلل میں کرتے رہے اس چیز کو بار بار دکھانا کہ سب لوگ کافی ڈرے ہوئے ہیں سپیشلی ابھی جیسے کی 12 کے بورڈ کے ایکزام کی بات ہو رہی ہے تو یہ بہت ڈینجرس ہوگا کہ ہم 12 کا بورڈ لے لیں تو ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے کی کی بھی ہم اور بھی ویری ویری اس ٹائپس آف ایکس انڈیا میں لائی جائے اور ہمیں 70 to 80 پرسن پوپلیشن کو ہم کور کر لیں گے تو ہم کافی حد تک کسی بھی ویویو کو ہم ٹھیک ہے تو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور تیسری ویو کو لے کر ڈرنے کی ضرورت نہیں لیکن تیاری کی ضرورت ہے لیکن ڈاکٹر راہل بھارگاو سواست کی سواست 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 بات کرتے ہیں اور پہلے اور دوسری لہر سبق لینے کی بات کرتے ہیں تو کیا سبق لیتے ہوئے ہم ان تیاری کو پختہ طور پہ پاتے ہیں جو سنبھا وی تیسری لہر کے پہلے ہونی چاہیے ہمیں ہمیں ہیلتھ مانیٹرنگ کو بھی پشک کرنا مجبوط کرنا سب سے زیادہ آوشہ ہے ہم نے پہلی ویر کے بعد جو دوسری ویر میں گلپی کری جہاں پہ ہم نے اپنا جیان ہٹا دیا کمیونکیشن کو مس کمیونکیشن میں بدل دیا وہ نہیں کرنا پورونا جب سکت رہے گا جب سکت ویکسینیشن پوری نہیں ہو جاتی یا ایسی دوائیاں نہیں آ جاتی جو ہمارے کو مرسیو ہونے سے بچائیں یا ہسپتال کے بھرتی ہونے سے بچائیں تب تک ہم کو ہیلتھ مانیٹرین کو بہت مجبوط رکھنا پڑے گا تو پہلی ویر اور دوسری ویر میں آپ نمبر کو میں آپ کو بار 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 بولتا ہوں گھنشاندی we cannot treat everybody جس پرکار کی ہماری ویبستائیں ہیں ہم ہجار یا پندرہ ہجار بیٹ بھی لگا دیں اور اگر پانچ لاکھ کیسی آئیں گے تو ہم ہمیشہ فیل کریں گے اس کا گروہ ہے پریبینشن we can't treat everybody but we can't prevent everybody from having a disease ہمیں بیوانی کو بچانا ہے ہونے سے بچانا ہے اور آپ اس کے کولیٹرل ڈیمیج نہیں دیکھ رہے کولیٹرل ڈیمیج نومی کا ہے کینسر پیشنٹ کا ہے جن کو علاج نہیں مل پارا تو ایمپورٹنٹ وائنٹ صرف اس بات کا ہے گنشان جی ہیلتھ مونیٹرین جس پرکار سے ہم لوگ ان تفانوں کو مونیٹر کرتے ہیں پریمٹ کرتے ہیں پریڈکٹ کرتے ہیں اور جانوں کو بچاتے ہیں اسی پرکار سے ہیلتھ کو سائنٹیفک طریقے سے اسیس کر کے دیش کو صحیح ٹائم پہ جانکاری دینا توچنا دینا اور اگھا کرنا ضروری ہے اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو تیسری ویو آئے چوتھی ویو آئے پانچوی ویو آئے ہم ہمیشہ کو ہرائیں گے اگر نہیں کریں گے تو ہم کوڑنا سے خواب سے رہیں گے ٹھیک ہے تو ڈاکٹر انجینا خریج جس طرح راہول بھارگا کہہ رہے ہیں کہ بچاؤ ضروری ہے سب کو ٹریٹ کر پانا مشکل ہے لیکن بچاؤ کیا جا سکتا ہے لیکن بچاؤ کے کڑی میں ویکسینیشن کتنا امپورٹن فیکٹر ہے مہم اور یہ کتنی بڑی چنوٹی ہے آپ کو دکھائی دیتی ہے کہ تیسری ویو سے پہلے سب ہی کو ویکسینیٹ کرنا کتنا بڑا سرکاروں کے لئے دیکھیں یہ ویکسینیشن تو سب سے اپورٹن پارٹ ہے ہی مطلب پریونشن تو ہے ہی پریونشن پلس ویکسینیشن سے ہی ہم کرونا کو جیت سکتے ہیں تو ہم نے تو ایک سال ملا تھا ویکسینیشن کے لئے پلس ویکسینیشن سب سے امپورٹن ہے اور جیادہ سے جیادہ ویکسین جو ہے وہ پروڈیوز کیے جائیں ہمارے کنٹری میں باہر سے آرینج کیے جائیں اور ویکسین کے ساتھ ساتھ پریونشن is بیٹا کیور یہ بات ہے ہی بکوز اتنا بڑا پاپولیشن ہے ہمارے کنٹری میں کتنے کم سمیمیں سب آپ کو ویکسینیٹ کرنا بہت مشکل ہے تو آپ کو پریونشن تو کرنا ہی کرنا پڑے گا آپ کو جو گائیڈ لائن سے اس کو فالو کرنا ہی پڑے گا مسک سانیٹائزیشن سوشل ڈسپنسی یہ جو تین رول ہیں کورنا کو ہرانے کے وہ تو کرنا ہی پڑے گا پلس ویکس سسٹم کو بٹر کرنے کی تیاری جس میں لکی لی ابھی تک ہمارے بچے بہت زیادہ انفیکٹ نہیں ہوئے اور وہ بہت زیادہ سیجز نہیں ہوئے انہوں ایسی 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 بچے انفیکٹ ہو چاہے نہیں ہمیں اپنے بچوں کے ہیلتھ پیئر کو لے پوری تیاری ہو نی چاہیے اور اسی طرح سے اگر بچے انفیکٹ بھی ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ہیلتھ سٹرکچر ہونا چاہیے بر صحیح بات ہے کہ اگر ہم نے پرپوشن نہیں لیا تو آتی ہی رہیں گی اور بہت دیفکلٹ مجھ کو پریز دیکھے بہت سمپل ہے کون سا وائرس کیسے بیہیو کرے گا اس کو جاننا اس کے آرینے میں ہوتا ہے تو جی نوم وہ چیز ہے آپ کی جنم پتری جو بتاتی ہے جی نوم وائرس کی جنم پتری ہے ایک دوسی آپ دیکھیں ویکس لگے گی اس میں سے ویکس سے بریک سو ہوگا اب بڑا اپولو سے آیا اور کیڑلا سے آیا بی ون پوائن سک ون سی بھاری تھا جن لوگوں کو ویکس باد بھی کورونا کا انفیکشن ہوا یہ سمجھ نہ کورونا کی چال ڈھال رغ رو مرلاؤ 60 تیلی سے انفیکشن کرے گا کتنا سی ویر کرے گا کون سی ویر کرے گا کون اس میں نہیں کرے گا یہ جینوم سیک من بکاتی ہے ہم کو دس سینٹر کی جگہ ہزار سینٹر میں جینوم سیک من کرنی چاہیے تو جس طریقے سے ہم تیزی سی چیک کراتے ہیں کمپلیت بلڈ کاؤن جیس آئیل سک کراتے ہیں اسی پرکار سے آگے چل کے جینوم سیک وین سیک وین سیک وین اس کا پرکریا اس کے بارے میں بات کر بائیں تو جینوم سیک وین آپ کی جنم پتری کی صناح یہ بتائے گی کہ آپ کو کون سی دوائی لگے گی یا نہیں لگے گی اور کون سی وین وین سی جی ڈوکٹر ہنجرا خریہ اصل میں یو پی سرکار نے بھاوک بھوٹ بنانے کی بات کہی ہے جن کے بچے بارہ سال تک ہیں پیرنٹس کو توجہ دی جائے گی کتنی کار سفل ہو سکتی ہیں کتنی کون کریٹ ہیں دیکھ یہ بڑھانے کی کوشش ہے اور اس سے بھی بڑھیں گے تو چانس ہیں کی بچوں میں یا بھواک میں بھی بی 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 آرہی 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 ہیں تو بی 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 بلو ایٹین سے بچوں کے بھی ویکس نیشن ڈرائی شروع ہونی چاہیے اور ان کا سٹارٹ ہونا چاہیے آدھر بچے چھوٹ جائیں گے بچی جو انفیکٹ ہوتے ہیں ان میں اتنی زیادہ سیویرٹی نہیں ہوتی اور ان کی میونیٹی بیٹر ہوتی ہے بچوں کو بچانے کے لیے بچوں پلس ان کے ابھی بھاوکوں کو دونوں کو ویکس نیشن پوری ضرور ہے جی ٹھیک ہے ڈاکٹر راہول بھارگا اصل میں اس استطیتی سے نپٹنے کے لیے جو تیسری لہر کی بار بار ہو رہی ہے بار روگ وشششگیوں سے سرکار کی سطر پہ یہ منتھا ضروری ہے بار روگ وشششگیوں کے ساتھ چرچہ کتنی important دکھائی دیتی ہے اگر نپٹ 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 بہت ضروری ہے اگر پہلے سیناریو مان لیے ہم ہم ہیں ان کو بیکسنیٹ کر دیا اس کے بات بچوں پہ بڑھتے تو بچوں کا آئی سیو ہے ہمارے پاس بچوں کے منٹی لیٹر ہیں ہمارے پاس بچوں کا ماسک ہے ہمارے پاس اس کے لیے پیڈی اگر ڈاکٹرز کو مل کے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس پرکار سے اس کی جو کو بٹھاتے ہیں اور کرتے ہیں تو اگر سب چیزیں ہوتی یا ویر اسمی سیدھی سے نہیں آئی ہوتی تو ہم شاید ایک تیہائی سے زیادہ لوگوں کو بچا پاتے جو کو مورد کنڈیشن تھی ان کی پریشانی تھیں ہمارا سمیدھنا ہے کہ اس کو مرسیو براب ہوئی بٹھ لوگ کم مرسیو ہوتی اگر ہمارے پاس سارا انفرسکر ہوتا جو ایک یوٹوپین ورلڈ ہوتا اور ویو دیرے آتی ہمارا کام سے جسرات آتا کہ اتنی بڑی ویو دوبارہ کبھی نہ آئے ایسیز آتے رہیں ہم گھیرے دیرے ان کو علاج کرتے نہیں دیکھیں جنوری فیبلی میں کسی کا بند نہیں ہو گیا تھا ہم بھی منیمم پانچ پر آجیسے پر ایسا نہیں زیرو ہو گیا اور زیرو ہو جائے گا ایسا بھی نہیں ہوگا چلے گا بہتر سمجھے گی بہتر سمجھ رہے ہیں اور سمجھ کی بات ہے اس میں میں ہماری تیاریاں پوری کریں لیجئے رہا دیکھیں اس کا مانسک کسی مانسک سمجھلنگ پہ آبا پڑتا ہے کہ ہم بار 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 تیسری بیوائی کی تیسری بیوائی لوگ دوسری بیوائی سے ہم کو بند کرنا پڑے گا تیاری پیچھے کریں پردے کے پیچھے اور بائی لارج قوشیس اپٹیمیزم قوشیس پوزیٹیویٹی دینا ضروری ہے لوگوں کو سبتے بتانا ضروری ہے کہ اگر لوگ ڈاؤن کھلے گا ماس ہٹے گا تو فورینا واپس آئے گا یہ میسج لیکن لوگ ڈاؤن کی ستیتی کافی لمبے سمی تک نہیں ہو سکتی ہے نا سر کبھی کبھی کھل نہیں پڑے گا بلکل تو آپ مارس پہن نہیں ہے آپ آج سے بولنا کازو کریے گلتی کہا تھی مارس میں لوگ فیس تیوال بنا رہے تھے پارٹی کرے شادیاں کرے آج انہی شادیوں میں مات مان رہے ہماری کو فرائیٹی سیٹ کرنی پڑے گی گنش آم جی وہ آپ کرائیں گے کی آپ بیلنس اور سمتولت پترکاریتا میں مشروع کر رکھیں تو میرے آپ سے نیویدن ہے کہ اپنے چینل کے مادیم سے آپ وزیٹی ویٹی پیلائیے لوگوں کو بتائیے کہ ماس پہننا ضروری ہے ماس نہیں جارہا ماس گھنگ سے پہننا ضروری ہے اور میں آپ بتا رہا ہوں میں میرٹ گیا تھا بھی بار بار بتا رہا ہوں وہاں جا کے پتا نہیں چلتا کہ وہاں پہ کوویڈ ہے ان منڈیوں میں باپس لوگ بینہ ماس کے گھوم رہے ہیں لوگ کھڑے ہو پی اعتیاد برتنی کی ضرورت بینا اعتیاد برتے کرونا سے جنگ کو نہیں جیتا جا سکتے ڈاکٹر 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 بھار بہت شکریہ میرے پاس سمیں فیلال بدہ میں اتنا ہی تھا بہت شکریہ آپ ہر مددہ پر کورونا سے جڑے ہر بات پر ہر سپسٹی کرن ہر وشیش شگیوں کی رائے ہم آپ تک پہنچا سکیں مددہ میں آج کے لئے بسیت ہم سکتا ہم